کیا دوستو میری کمپانی میں ویزا ہے کی نہیں کتنا ریال خرچہ ہوگا نہیں کتنا خرچہ ہوگا ایٹو زی ڈیز میں بتانے باتا ہوں دوستو ویڈیو کلاس تک ضرور آج کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں دوستو میں کرتا ہوں اللہ اچھا ہوں گے تو صحبت ہے ہماری ریل چلادہ حصولت پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم امپورٹن بات کرنے والے ہیں کہ بہت سارے دوستوں نے مجھے کمنٹ کر کے بلا کہ بھائی صرف آپ بیوز اور جیسے کی سبسکر بڑھانے کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کسی کی کام نہیں آسکتے ہیں بھائی تو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ بھائی میری کمپانی میں آنے کے لئے کتنا خرچہ ہوگا اور جو ایک بندہ آ چکا ہے اس کو کتنا خرچہ ہوا اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں اس خرچہ میں تو آپ کو انشاءاللہ میں بلاؤں گا اگر میرے پاس بیزا ابھی ہے بھی لیل ہے نہیں اگر میں مدر سے بات چک کر کے اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ ضرور بلاؤں گا لیکن اسی گرہ ہم جان لیں گے کہ اتنا خرچہ ہوگا بھائی میں یہ اسی بھی انفرمیشن دیتا ہوں میرے ویڈیو کو مدنم سے بھائی آپ یہاں کر فرس نہ جائے کیونکہ اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی اتنا خرچہ ہوگا اور یہاں پر سیلیر آپ کو جسی کی ہزار یا دو بارہ سوریال دیں گے کیا آپ اس کام کے لئے جواب کرنے کے لئے تیار ہے بولیے بس تو تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے کلاب سے چھوڑی سے ریکوشٹ ہے اگر آپ نے ہماری چینل دہا ہنسے گلو کو دوستو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکراب کر دیئے اور جو لوگ نے سبسکراب کیا بھائی دے ان لوگوں کو میں تینکیو کرنا چاہتا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ بھائی جو میری کمپنی میں ویزا کے لئے میں بتا دوں کہ جو ابھی دو آزار پیس میں چوبیس میں آنے والے چینل ہو جائے گا جو فیلحال ہے ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ میری کمپنی میں آنے کے لئے آپ کو کنسرکراب میمڈیا کا منی دکھایا تو تین سا ساڑھے تین لاکھ روپیہ خرش ہوگا اور جیسے بنگلہ دیس میں کہوں تو جو بنگلہ دیس سے ایک بھائی نے آیا میری کمپنی میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بتا رہا ہوں اس کا کام کیا کیا ہے اور کتنا گھنڈا ڈیوڈیا اس کے سیلری بھی کتنی ہے میں لاشنے بتانے والا دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں تو اس نے چال لاکھ سبتر ہزار بنگلہ دیس کا خرش کر کے آیا ہے اب تب کہیں گے کہ بھائی تو ایجنٹ نے ٹھگا ہے بھائی ایجنٹ میں کوئی نہیں ٹھگا ہے جو سچے میں وہ ہی بول رہا ہوں میری ویڈیو میں کہیں بھی دیکھے گا بھائی میں جو سچے میں وہ تو بتاتا ہوں کہ بھائی جو جوب کے ریلیٹی جو بھی ویڈیو انفرمیشن آتی ہے کہ بھائی اس سیکشن میں اس جوب میں آپ کو اتنی سلری میتا ہے آپ لوگ ضرور وہاں سے اپلائی کریں آپ جو کبھی بھی سعودی عربی ہیں آئیں گے آپ اس سے کہیں کہ بھائی اسنا سیکشن میں یہ جوب میں اتنا سلری میتا ہے تب میں جاؤں گا کیونکہ آپ کو یہاں بلانے کے بعد حضر بارہ سوڑی عرب میں کام کراتے ہیں دو تین سال لگ گزار دیتے ہیں تو آپ کو کہاں کتنا بچے گا ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی دوستو کیونکہ میں ایک اکثر ویڈیو میں بتایا ہوں کہ بھائی جو سچ ہے آپ لوگ جب بھی سعودی عربی آئیں گے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کتنا سلری دیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ میری بھوڈیو کو مطلب سے کہ بھائی اس سیکشن میں اتنی سلری دیتا ہے لیکن یہ لوگ بہت کم کرتے ہیں بہت سارے کم بانی میں بہت کم کرتے ہیں ابھی تو دو آج اور پیس میں چودیس آنے والے بہت کم ہو جائیں گے کیونکہ بے روزگار ہیں سب کوئی بیٹا ہے ہم کو بھی معلوم ہے بھائی دوستو لیکن اب جب اتنا کھرچ کر کے آئیں گے تو کیا آپ حضر ریال بارہ دوستو آپ کو ضرور کمن کر کے بتائے گا دوستو تو جیسے کہ میں بتا دوں کہ میری کمپنی مانے کے لیے انڈیا کا دکھائی ہے تو ساڑھے تین لاکھ روپیا کرش ہو جائیں گا اور انڈیا کا بنگلدیس کا دیکھا جائے تو چال لاکھ ستر آگا اب کیوں لگتا ہے میں بہرے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سرکار کی جو کی چارجز ہے یعنی جو ویزا کا پیسہ ہے وہ ویزا کی پیسہ کتنا ہے آپ کو دیکھا جائے گی تو سعودی کا تین ہزار این انڈیا کا دکھائی ہے تو ست اٹھر سا سے روپے لگے گا ٹھیک ہے اتنا ہی لگتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ڈیریک ویزا کمپنی میں ملتی نہیں ہے تو کمپنی میں کیا کرتے ہیں کہ کسی آور کی ویزا کے نام پر لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے دیو لاکھ دو لاکھ روپیا خرش ہو جاتے ہیں جتنا ویزا کے بارے میں وہ بانگ سکتے ہیں دینا بڑے گا پھر جب اس کمپنی میں تنظر چیز ہوتے ہیں تب اس تین پیسہ لگتا ہے تو اسی طرح جوڑ کے آپ کو تین ساڑھ تین لا روپیا خرش کرنے کے لئے کیا آنا چاہتے ہیں آپ لوگ ضرور بتائے گے میرے لوگ بتائے کیا ساڑھ تین لاکھ روپیا خرش کرنے کے لئے آنا چاہیں گے آپ لوگ ضرور کمن کر کے بتائے گا دوستو کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بول رہے ہیں بھائی مجھے جھوٹ بول کے کیا فائدہ ملے گا مجھے جو سچ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ فروڑ نہ ہو یہاں آکر دو پیسہ کمانے کے لئے آتے ہیں دوستو ٹھ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں میری کمپنی میں ڈیریک ویزا نیوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں کسی طرح ویزا لے کر آئے تو یہاں تاندر چین ہوگا تو وہاں پیسہ ہی دینا پڑے گا ٹھیک ہے اگر وہ کام یہاں پر کرتے ہیں جیسے کہ ٹھیک ہے پانس سال دس سال ہو گیا اگر وہ تاندر چین کرتے ہیں تو اس کو مل جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو دوست آپ لوگ کمن کر کے ضرور بتائے گا کہ کتنا اتنا خرش کرنے کے بعد کیا آپ اس جاب میں آنا چاہتے ہیں اس جاب میں اگر میں آپ کو بلا بھی لوں تو یہاں سے اکثر دیکھا ہے تو ہیارے بارہ سوریال تیرہ سوریال کام کرائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو کی رول سے دوائر تیس میں چھو بیس میں چینجنگ ہونے والے ہیں انشاءاللہ اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ دعا کہہ رہے کہ انشاءاللہ مجھے اگر ویزا کہیں اسے بھی ملتا ہے یعنی کم ہے یعنی جیسے کہ ڈیڑھ لاک ہو ایک لاک ہو ایک لاک بیسار تک کمپنی کماتے سب کچھ دے انشاءاللہ میں آپ تک ضر نہیں ہے بھائی میں سب سچا انفرمیشن دیتا ہوں کہ بہت سارے دوست لوگ یہاں کر فنس گئے ہیں اور جو لوگ فنس تے ہیں ایسا ہے نہ ہو کسی کے ساتھ دوستوں کیونکہ آپ کو یہاں ایجنٹ جیسے کہ ایجنٹ کے تھوڑا آتے ہیں تو آپ کو بلاتے ہیں اور یہاں نے کبھی تینا کرشا ہوتا ہے اور آپ کو سلیل اس طرح نہیں ملتے ہیں دوستو آپ لوگ کمن کر کے ضرور بتائے گا دوستو میں نے صحیح کہا کہ نہیں اور میں نے کہاں جھوڑ بولتا ہوں اور کہاں سچ بولتا ہوں دوستو آپ کمن کر کے ضرور بتائے گا دوستو ٹھیک ہے تو یہاں تک ویڈیو تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ ویڈیو پسنا یہ تو لاک جگہ شیئر کہ جگہ دوستو ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو ملتا ہے انشاءاللہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ دو تین دن کے بعد انشاءاللہ میں واتس اپ نیو ایک آنٹ واپن کرنے والا ہوں تو آپ لوگ کمن کر کے ضرور بتائے گا کہ مجھے کھولنا چاہے گے نہیں اگر آپ لوگ وہاں سے بات چیت کرنا چاہے گے کسی بھی انفرمیشن چاہے تو چلے نیکس پر بلتا ہوں سلام علیکم اللہ وبرکاتہ